اسلام علیکم میں ہوں نازیاں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل دعوت خاص اور میں آج آپ کے لئے بنانے جارہی ہوں اگ ان ریڈ مسالہ یا اس انڈے کی بھرجی وہ بھی لال مسالے میں تو لیٹس بگن سب سے پہلے اس کے لئے ہم مسالہ تیار کر لیں گے تو یہ ہے ریڈ چلیز اور یہ چھوٹا سا سینمنٹ کا سٹک یہ اتنا بڑا کھوپرا جو ہے میں نے اسے بارے کٹ کے رکھ لیا اور دھنیا اور یہ ہے کلووز یعنی لونگ اور یہ ہے کچھ بلائک پیپر کارن تو اس مسالے کو جو ہے ہم ڈرائی روست کریں گے اور سب سے پہلے جو ہے آپ چیک کر لیجئے کہ آپ کا جو پین ہے جس میں آپ اسے روست کر رہے ہیں وہ زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے لیکن زیادہ گرم ہوگا تو مسالے جو ہے وہ فٹا فٹ جلنے لگتے ہیں مسالے جو ہے جلانا نہیں ہے بہت ہی ہلکی دھیمی دھیمی آج پہ اسے جو ہے روست کرنا ہے بسکری ہم دو ریزن کے وجہ سے روست کرتے ہیں ایک اس کا ارومر ریلیس کرنے کے لیے اور سیکنڈ کہ جب ہم اسے پیسے تو وہ اچھے سے ایک فائن سا پیسٹ ہو جائے تو اس کا پانی ڈال کے ایک اچھا سا پیسٹ تیار کر لیجئے اب نیکس جو ہے ہم پھر سے کڑائی رکھ لیتے ہیں اور اس میں ہم ڈالیں گے تیل سے اراؤن وان فورتھ کپ ہم تیل ڈالیتے ہیں اور تیل جیسی تھوڑا سا گرم ہو جائے آپ جو ہے اس میں کڑی لیوز جال دیجئے آنڈ میں کڑی لیوز جال دیجئے آنڈ میں کڑی لیوز جال دیجئے بہت ہی اچھی خوش بھواتی ہے اسے کڑی پتی ڈالیے اور جیسے وہ دیکھے تھوڑا سا کریکل ہوتا ہے تھوڑا سا کلر چینج ہوتا ہے تو اس میں ہم ایڈ کریں گے انیانز یہ پیاز کو دیکھیں یہ تین انیانز ہیں تھوڑے بڑے سائز کی انیانز تھے اسے میں نے سلائز کر لیا ہے بہت پتلا سلائز کی ضرورت نہیں ہے ایک میڈیوم سلائز شاہی ہے انیانز جو ہے اس میں ایک انپورٹنٹ انگریڈینٹ ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انیانز کی جو کونٹیٹی ہے وہ کافی زیادی ہے اتنی انیانز کی تو ہمیں ضرورت ہے یہ مسالہ جو اس کا ہم تیار کریں بیسکلی انیانز جو ہے اس میں اجزادے ہوتے ہیں تو اب ہم انیانز کو بھونیں گے صرف کلر ہلکا سا چینج ہونا چاہیے تھوڑا سا انیانز جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہو جائے اب اس میں گرلک پیسٹ ڈال دیجئے صرف لسن کا پیسٹ وہ ڈال کے اسے اچھے سے بھون لیجئے اور اب جو ہے جو ہم نے مسالہ تیار کیا تھا ہمارا جو پیسٹ ہم نے تیار کیا تھا وہ ہم اس میں ڈال دیں گے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں جتنی پانی کی کونٹیٹی آپ کو لگتی ہے اسے ایک فائن پیسٹ تیار کرنے کے لئے آپ پلیز اتنا ایڈ کیجئے ایک اچھا سا فائن سا پیسٹ تیار کیجئے اب جو ہے اس مسالے کو اس انیانز کے اندر ہمیں اچھے سے کوک کرنا ہے اس کا کلر چھوڑا سا چینج آئے گا اس کا سارے اوائل ریلیز ہو جائیں گے اتنا دیر کے لئے ہمیں اسے کوک کرنا ہے تو سب سے پہلے دو منٹ کے لئے ڈھاکیے سے پکا دیتے ہیں دو منٹ کے بعد دیکھئے پانی تھوڑا سا جل گیا ہے لیکن مسالہ ابھی کوک نہیں ہوا ہے تو ایک کام کرتے ہیں جس بول میں میں نے مسالہ رکھا تھا میں اسے بھی کھنگال کیس میں ڈال دیتی ہوں اسے رنس کر کے جب تک مسالہ ہم بھون رہے ہیں آپ جلدی سے جائیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے نیکسٹ جو ہے ہم اسے پھر سے ڈھاکیے رکھ دیتے ہیں پکنے کے لئے اور یہاں میں نے لے لیا ہے سات انڈے دیکھئے آپ سات انڈے لے سکتے ہیں آنٹھ بھی لے سکتے ہیں اب واپس چلتے ہیں مسالہ کی طرف یہ دیکھئے مسالہ جو ہے کافی اس کا اوئل جو ہے الگ ہو گیا ہے اسے مسالہ کچھ سوک بھی گیا نہیں پانی جو ہے اس کا ڈرائی ہو گیا ہے تو اب جو ہے اس میں ہم ڈال دیں گے بہت ہی انپورٹن سا انگریڈینت وہ ہے نمک اس بینہ نمک کے جو ہے وہ کھانا فیکا ہو جاتا ہے سو نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالی ہے دیکھیں انڈیان کا اس میں جو جو کونٹیٹی ہے وہ زیادہ ہے اور میں سیونے اگز لے رہی ہوں اس حساب سے جو ہے میں اس میں ایک چمچ اور تھوڑا سا اور جو ہے میں اس میں ڈال دیا ہے اب جو ہے ہم اس میں اگز آڈ کرتے ہیں 1 2 3 4 5 6 & 7 اوپس میں نے ایم تو کیا تھا کہ وہ بالکل میڈل میں گر جائے اور ایک فلاور کا شیپ بن جائے پر بہرحال نہیں ہوا ویسے بھی اسے مش ماش کر کے بھرجی بنانی ہے تو سب ایک سائی ہو جائے گا تو ایک یلو کو دیکھیں میں اسے چمچ سے تھوڑا سا میش کر رہے ہوں اب جو ہے میں اسے ڈھکا لگا دیتی ہوں کچھ سیکنڈ کے لیے اسے کوک ہونے دیتے ہیں اب جو ہے ہم اسے مکس کرنا سٹارٹ کریں گے جیسے ہم مکس کریں گے تو وہ بہت ہی ویٹ اور رنی سا ہو جائے گا وہ ایگ ہے ویٹ ہے تو وہ ڈرائے ہو جائے گا تو اب اسے مکس کرتے ہیں اور اسے بھونیں گے ہم تو یہ جو ایگ کی ریسپی ہے یقین مانے یہ بہت ہی تیسٹی ہوتے جب ہمیں سمجھ نہیں آتا ہے کہ آج ہم کیا پکائیں اس وقت جو ہے صرف اور صرف انڈے ہی آدھ آتے ہیں سو انڈے جو ہے اگر ہم ایک نئے طریقے سے کھا سکیں ایک یونیک وی میں تو انڈے کی ریسپی بھی کچھ خاص ہی ہو جاتی ہے تو یہ دیکھئے انڈہ اس کے اندر اچھے سے پک چکا ہے تو اب جو ہے اس کا تھوڑا سا کالر انہینس کرتے ہیں اس میں کاشمیری مرچ ڈالیں گے ہم کاشمیری مرچ میں ہے میں ایک دم لاسٹ میں ڈالنا پریفر کرتے ہیں ہم صرف کالر کے لئے ڈال رہے ہوتے ہیں کوئی خاصا ٹیسٹ کے پر کوئی ڈفرنس نہیں ہوتا ہے اب آپ دیکھئے ٹیسٹ اور کالر دونوں ہی بہت بہترین ہو گیا ہے تو اب جو ہے وہ انڈہ کون سا بنائے اور کیسا بنائے دیکھئے اس طریقے کا بھی انڈہ بنائی ہے جس کا لک جو ہے وہ بلکل کیمے کی طرح ہوتا ہے اور ٹیسٹ کی تو بات ہی مت کیجئے یہ بہت ہی لا جب آپ ٹیسٹ ہے اس کا تو اسے جب آپ بنائیں گے اور کھائیں گے اور اپنوں کو کھلائیں گے تو آپ کو بھی پتہ چل جائے گا اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہو تو دو ہوتے لائک بٹن سبسکرائب تو آپ نے کھری لیا تھا پہلے ایسے اپنے فیاملی اور فرنس کے ساتھ ضرور ضرور شیئر کیجئے اس طریقے سے ایک بنا کے آپ کھائیے بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے تم ملتے ہیں اگلی بار انشاءاللہ ایک بہت ہی بہترین سی ریسپی کے ساتھ تل دین اللہ حافظ